دوستو میں باز حفیظ ہوں ایک کہاوت لوگ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو وہاں کا سمرات نیرو باسوری بجا رہا تھا اب ایک کہاوت کی شروعات آج بھارت سے ہوگی جس کی ذمہ دار پوری طرح سے مودیزی ہیں کہ جب بھارت کے اندر کورونا مہا ماری پھیل رہی تھی لوگ اپنوں کو کھو رہے تھے لوگوں کی جانے جا رہی تھی لوگوں کی ساسیں اکھڑ رہی تھی اکسیجن کے ابھاؤ میں اکسیجن سب کو نہیں پہنچ با رہا تھا ایسے حالات میں جب چتائیں چتائیں تھی ہر طرف قبرستان بھرے ہوئے تھے شمشان گھاٹ بھرے ہوئے تھے ایسے حالات میں نریندر مودی جی پرسکار باٹ رہے تھے اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا صرف سوائے ایک ویکتی کے وہ رویش کمار ہے نریندر مودی جی جو پرسکار باٹ رہے تھے اس کی جانکاری میں خود نہیں دے رہا ہوں بلکہ ڈیڈی نیوز نے دی اور سرکار نے باقاعدہ پریس نوٹ جاری کر کے دی ہے مطلب یہ سرکار ساری سمیدن ہینتہ کی حدیں پار کر چکی آج کے دن کہ لوگوں کے اندر ماتم کا ماہول ہے اور مودی سرکار کو آج بھی ایونٹ کی پڑی ہوئی ہے اور دیش کے پردان منطری پرسکار باٹ رہا ہے ڈیڈی نیوز نے ٹویٹ کیا پردان منطری نریندر مودی راشتری پنچائیتی راج دیوست کی افسر پر تھوڑی دیر میں راشتری پنچائیت پرسکار دوہدار اکیس پردان کریں گے انہوں نے ٹیک بھی کیا پی ایم او انڈیا کو زی نیوز نے بھی لکھا ہے پنچائیتی راج دیوست پی ایم مودی نے اترہ کھنٹ کی دس پنچائیتوں کو دیا راشتری پرسکار یہ ساری کشاری چیزیں خبروں سے آج بھر دیا گیا تاکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا دھیان مڑ جائے لوگ ایونٹ والی سرکار کو چنکے جتنا پچھتا رہا ہیں شاید کبھی نہیں پچھتا ہوا ہوگا اتنا کہ جس حالات کے اندر ہر چیز روک دینی چاہیے جہاں لوگوں نے اپنی خوشیاں روک دیں شادی بیار روک دیے ہر چیز روک دیں وہاں مودی سرکار پرسکار سمارو آیوجت کرتی ہے اور لوگ آواز تک نہیں اٹھاتے سوائے ربیش کمار کی ربیش کمار جی نے لکھا ہے اس ڈیڈی نیوز کے سکرین شورٹ کو لے کے آگے کیا پردان منطری جی لوگ مر رہے ہیں آپ پرسکار بات رہے ہیں یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا مطلب کیا کہا جائے ایک بار پھر سننا چاہیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ڈیڈی نیوز نے لکھا پردان منطری رہیندر مودی راشتری پنچائیتی راشدیوس کے افسر پر تھوڑی دیر میں راشتری پنچائیت پرسکار دھوہدار اکیس پردان کریں گے لوگوں کو آکسیجن پردان کرنی تھی لوگوں کو ویکسین پردان کرنی تھی لوگوں کو اسپطالوں میں بہتر پردان کرنے تھے پرسکار پردان آج نہیں کرنے تھے اس پر عویش کمار صاحب نے لکھا کیا پردان منطری جی لوگ مر رہے ہیں آپ پرسکار بات رہے ہیں یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا مطلب کیا کہا جائے پہلی بات تو کسی میں اتنی سمیدن ہینتہ نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے اندر کے اس طرح کے کام کریں دوسری بات اگر کوئی کر لیتا یہ کام تو پوری میڈیا اس کے پیچھے لگ جاتی کہ یہ کیا کر دیا لوگ ایک طرف ختم ہو رہے ہیں اور راول گاندی جی پرسکار بات رہے ہیں یہ حالات ہیں آج کہ کون آواز اٹھائے گا کوئی بول نہیں سکتا ہے کوئی بول نہیں رہا ہے سوائے ایک وقتی کے مطلب رویش کمار کی حمد کو سلام کرتا ہوں کہ وہ کم سے کم آواز تو اٹھا رہا ہے غلط کو غلط تو بول رہا ہے انہوں نے اٹھایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ آج ماندنی پرسکار بات رہے تھے رویش کمار اگر یہ لکھتے نہیں تو شاید لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ماندنے ور پرسکار باتنے میں ویس تھے آج اور یہ اس دن کیا جا رہا ہے جب سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیئے کورونا کے وائرس کے سنکرمت نے بھارت کے ساڑھے تین لاکھ لوگ سنکرمت ہوئے ہوں چھو گیا ہو وائرس اتنے لوگوں کو اور کیرتیمان اسطح پت کر لیا دنیا میں اتنا خراب کہ ہم نے سارے دیشوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اتنی جانے جا رہی ہیں ایسے حالات کے اندر پرسکار باتنا ہے اور کیا جانتے ہیں آپ دنیا کیا لکھ رہا ہے یہاں کی پریس کو دبا دیا گیا یہاں سے لوگوں کو چپ کر دیا گیا پریشہ ڈال کے ان کی اوپر دادا گری کر کے لیکن انتراشتری یہ میڈیا میں وہ تھوٹو ہو رہی ہے کہ جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور ہوگی کیوں نہیں کووٹ شیل جو یہاں سے دوسرے دیشوں میں جا رہی ہے بھارت نے وہ چھے سو روپیے کی بک رہی ہے آٹھ ڈالر کے آس پاس سعودی آریبیا اس کو سوہ پاس ڈالر کے اندر بیچ رہا ہے ساؤڈ آفریقہ اس کو سوہ پاس ڈالر میں بیچ رہا ہے امریکہ اس کو چار ڈالر میں بیچ رہا ہے بنگلہ دیش اس کو چار ڈالر میں بیچ رہا ہے برازیل ساؤہ تین ڈالر میں بیچ رہا ہے یوکے تین ڈالر میں بیچ رہا ہے لیکن ہمارا دیش اس کو دگنی قیمت میں آٹھ ڈالر میں بیچ رہا ہے کیونکہ ٹیکس وصولی اس کے اوپر چل رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اتنی مہنگی ہوگئی ان کو لگتا ہے بی جے پی کو کہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ انتراشتری میڈیا کیا لکھ رہا ہے فوکس نیوز جو ٹرم کی تحریف میں لکھتا تھا امریکہ کے اندر اس نے کیا لکھا ہے انگریزی میں لکھا ہے سامنے انڈین ہسپٹل سپلیٹ فور اکسیجن کنٹری سیچ کورونا وائرس ریکارڈ بھارت کے ہسپتال اکسیجن کے لیے گوہار لگا رہے ہیں بھارت دیش نے کورونا وائرس کا نیا ریکارڈ استحابت کر لیا ہے ایسے آلات کے اندر دنیا بھر کے ایک ہندی کا دینک اقبار ہے جو بھی اسلام کرتا ہوں میں ان کو انہوں نے لکھا دنیا بھر کے میڈیا کے نشانے پر پردھان منتری سرکار کی ناسمدی سے بڑا کورونا انہوں نے بہت سارے اقباروں کا دنیا کے جو اقبار ان کو لے کر لکھا ہے کہ جس سمائے پر پروسکار باٹا جا رہا ہے اترہ کھنڈ کی پنچائتوں کو پروسکار مل رہا ہے اترہ پردیش کی پنچائتوں کو پروسکار مل رہا ہے سوہ پردھان منتری موڈی جی باٹ رہا ہے یا تو بنگال کے چناؤں میں ویست ہیں یا پروسکار باٹنے میں ویست ہیں ایسے آلات میں انتراشتری میڈیا کیا لکھ رہا ہے کہ دا گارجین نے لکھا ہے اس میں ہندی کے اقبار میں لکھا ہے دا گارجین نے مکہ سمچار میں شمشان گھاٹوں میں جل رہی چتاؤں کی اوچھی لپٹوں کو دکھایا ہے دا ٹائمز لندن نے ہیڈ لائن میں لکھا ہے دوسری سنامی میں فسے موڈی ہر دن تین لاکھ کرونا معاملے آ رہے ہیں سرکار نے حالات کو گمبیرتا کو نہیں سمجھا اور کرونا کی سنامی کھڑی کر دی یہ کون لکھ رہا ہے دا ٹائمز لندن نے لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ گلوبل پریس جو ہمیشہ برازیل کو نشانے پر رکھتا تھا اس بار بھارت کو نشانے پر لیا ہے دا ٹائمز نے لکھا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر نے سرکار کو کرونا کی دوسری لہر نے سرکار کو بٹھر ثابت کر دیا ہے دیش کو دیش اونہ مو گر گیا ہے فائننشل ٹائمز اور دا واشنگٹن نے بھی یو پی کے قبرستان دکھایا ہے جہاں ساتھوں دن چوبیس گھنٹے لاشوں کو دفن کیا جا رہا ہے ایسے حالات کے اندر کوئی انتراشتری ایمیگزین چتاؤں کی کا دھوہ دکھا رہا ہے کوئی انتراشتری ایمیگزین قبرستان دکھا رہا ہے بھارت کے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کی بے ترتیبی ناکامی بد انتظامی سے پوری دیش کے اندر کرونا کی سنامی آگئی ایسے وقت کے اندر ہمارے یہاں لکھا جا رہا ہے کہ پردھان منتری موڈی جی اپنے دیش کے پنچائتوں کو پرسکار وطرن کریں گے پرسکار دیں گے ہمارے دیش میں پرائز اور گیونگ سیرمینی چلے گی یہ لکھا جا رہا ہے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے سوال پوچھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا لیکن آپ جانتا ہے کہ سرکار ابھی بھی جس کو چہتایا جا رہا ہے وہ ہوش میں نہیں آئی ہے وہ اس میں فل فارم میں نہیں آئی ہے ابھی بھی وائرس کو سیریسلی نہیں لیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ سیکنڈ بیف سے خطرناک حالات سامنے آنے والے ہیں امر اجالہ نے لکھا ہے یو ایس کی ایک ریسرچ سنٹر نے دعویٰ کیا ہے ابھی اور بڑے گا بھارت میں کرونا کا تانڈاف مئی میں روزانہ ہو سکتی ہیں پانچ ہزار لوگوں کی موتیں ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت میں آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کا قحر اور بڑے گا مئی میں ہر دن پانچ ہزار زیادہ لوگوں کی جان جائے گی یعنی کہ اپریل سے لے کر اگست تک تین لاکھ زیادہ لوگوں کی موت ہوگی پاندرہ ماہی تک پیک پر ہوگا کرونا سنکرمن روزانہ ہوں گی چھپن سو موتیں یو ایس سٹڈی میں دعویٰ یہ آج تک لکھ رہا ہے ایسے حالات کے اندر سرکار کو پراتمکتہ بدلنی چاہیے سرکار کو چاہیے کہ اوارڈ دینے کی جگہ پہ لوگوں کو اکسیجن دیں لوگوں کو بستر دیں بنگال میں ووٹ مانگنے کے بجائے لوگوں سے احتیاط کی مانگ کی جائے لوگوں سے ایک دوسرے کے لیے مدد مانگی جائے سرکار اپنے سارے بجٹ کو ایک طرف کوویٹ سے نپٹنے کے لیے لگا دے اس ایسے حالات میں نئی پارلمنٹ کی بلڈنگ نہیں روکی گئی جب لوگ نہیں ہوں گے تو راج کس پہ کریں گے کیا آپ محض تین سو بھاجپا کے سانسد دیش کے اندر بچیں گے آپ ہی لوگ دیش کو سمالیں گے تو راج کس پہ کریں گے دیش ختم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے لوگ اپنوں کو کھو رہا ہیں لیکن ایسے حالات کے اندر سرکار بھی نہیں مان رہی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے حالات میں بھی بلیک مارکٹم میں لگے ہیں لوگ اکسیجن کو بلیک کر رہے ہیں لوگ ریم ڈیسیور انجیکشن کو بلیک میں بیچ رہے ہیں یہ حالات جو ہے کل ختم ہو جائیں گے یہ پینڈ میں ختم ہو جائے گا شاید ہم میں سے کچھ لوگ نہیں بچیں گے کچھ بچیں گے شاید میں نہیں بچوں شاید آپ نہیں بچوں شاید میں بچوں آپ بھی بچوں لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا میں نہیں رہیں گے ایسے حالات کے اندر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملیں کہ سرکار اوارڈز بات رہی تھی جب کورونا مہاماری سے لوگ کفن بات رہے تھے چتاؤں کی لکڑی بات رہے تھے اور بہت سے لوگ اس وقت بلیک مارکٹنگ میں لگے تھے خوش میں آئیے سنبیدن شیلتہ لائیے اپنے اندر کچھ نہ کچھ کیجئے لوگوں کی جان بچائیے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو جاگروک کیجئے لوگوں کو بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے جب لوگ اپنوں کو کھو رہا ہیں تو موڈی جی اوارڈز بات رہے ہیں اور آواز صرف رویش کمار کی اٹھ رہی ہے لائیف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا لائیف ٹی وی کا بیل آئیکن بھی دبائیے گا جائے ہند جائے بھارے